بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیا سٹوڈنٹس کیا حال جالے ہیں سب خیر فریر سے ہیں ماشاءاللہ اچھا اس میں جو ہے وہ یہ ہم ایک نئی سیریز ہے جس میں ہم موٹیویشن کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا کچھ پروگرامنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ ٹپس جو ہے نا وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے کوشش تو میری یہ ہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میری اس ویڈیو سیریز سے دیکھ کے فیدہ اٹھا سکیں اتنے زیادہ اٹھا سکیں اچھا اب میں آپ کو ایک سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں یوٹیوب پہ آنے کا میرا مقصد کیا تھا میرا ایک ہی مقصد تھا یوٹیوب پہ آنے کا ارننگ تو میری بہت دیر بعد سٹارٹ ہوئی ہے لیکن دو ہزار گیارہ سے میرا یہ یوٹیوب کے چینل بنا ہوا ہے آپ یوٹیوب کے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن مونٹائز جو ہے وہ تقریبا یہ جا کے ہوا ہے دو ہزار انیس کے انڈ پہ بھی اس کے سٹارٹ میں یعنی کمائی کا ذریعہ تو تب بنا اچھا لیکن اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیزی کہ جب میں نے یہ دیماغ میں اپنے بات رکھی کہ بھئی میں آیا ہوں دنیا میں اور ایسی چلا جاؤں گا کچھ کیے بغیری یعنی میری اپنی کیا انپٹ ہوگی ان معاملات میں دنیا کے ان معاملات میں تو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا تھا کیونکہ میں بہت بڑا فنہ خانہ ہوں کہ میں جو ہے بہت امیر بندہ ہوں اور میں وہ کر دوں میں وہ والا کام کر دوں وہ والا کام کر دوں ایسا تو میرے ذہن میں کوئی کام نہیں آیا میرے دماغ میں جو ایک بات آئی وہ یہ تھی کہ بھی میرے پاس ایک ہی سکل ہے پڑھانے کی تو مجھے اللہ صلی اللہ نے یہ زبردستی دیئے ٹھیک ہے کیونکہ شروع میں اگر میں اپنے پرانا وقت یاد کروں تو میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں کچھ سیکھ سکوں یا سکھا سکوں وہ بھی انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ پاس پریویس میرا کیا ہے اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کہاں سے چلے اور اب پروگرامنگ فیلڈ میں کیسے آگئے اور کیا کرتے ہیں اچھا بہرحال وہ میں نے پھر یہی دماغ میں آئی بات کہ میرے پاس ایک ہی سکل ہے پڑھانے کی تو کیوں نہ میں اسی کو استعمال کروں اور غلطی سے انجانے سے میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے تو کیوں نہ میں جو چیز آپ نے دیکھا ہوگا میری جو چینل کے اندر رش لگا ہوا ہے تقریباً بہت ساری سکل کا وہ میں یہی میرا ایک طریقہ ہے بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں یار آپ دوسرے کا فورٹ اٹھا کے چلا کے دکھا دیتے ہو لیکن دیکھیں میں اگر کوئی کورس لیتا ہوں یوڈمی سے کوئی سیکھتا ہوں سیکھنے کے بعد میں نے کبھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھا میں اس کو ایزی وے میں کوشش کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلٹر کا کورس جو ہے والحمدللہ ٹاپ پہ جا رہا ہے تو اب وہ کس لیے سے میں نے وہ تین سے چار کورسز جو ہیں وہ حاصل کیے پرچیز کیے پرچیز کرنے کے بعد میں نے اس کو سیکھا سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے ایزی پیز اس کو ڈیویلپ کر دیا کیونکہ وہ بندے جو وہاں نہیں جا سکتے وہ وہاں جا کے نہیں سیکھ سکتے وہ یہاں پہ آسان اردو کے اندر جو ہے وہ ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کیا کچھ چیزیں میں ان سے اچھی سکھا سکا ہوں اور کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں کہ میں ان سے اچھی نہ سکھا سکا ہوں بہت سارے لوگوں کا مجھ پہ اعتراض آتا ہے کہ جی آپ وہاں سے لیتے ہیں اور وہ آپ کر لیتے ہیں لیکن ان کو وہ بات نہیں سمجھا رہی میں نے اپنے چینل کے موٹیو میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں ایک لرنر ہوں میں چیزیں سیکھتا ہوں سیکھنے کے بعد میں آگے سکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے وہ ایک دفعہ کی میری سٹرکل ہے اور ابھی دو سال چلے چار سال چلے پانچ سال چلے اب اس سے یہ ہوا کہ مجھے موٹیویشن ملی کہ یار اس سے تو یہ ہے کہ آپ سیکھ بھی جاتے ہو اور فردر سکھا بھی دیتے ہو تو کیوں نہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے جاؤ اور آگے سکھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ہے جب سے یہ طریقہ آزمانہ شروع کیا ہے جب سے یہ طریقہ سٹارٹ کیا ہے کہ بھی میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے کس حوالے سے پڑھانے کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک ایسی ایسی خدمت ہے جس کی مدد سے آپ بہت سارے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نمت سے نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فریضہ دے دیا اور اس سے بہتر ہمیں اور کیا چاہیے تو اسی سینس میں جو ہے نا وہ اب یہ چھوٹی سے کاوش میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر موٹیویشن یہ میں کلاسیز میں دیتا ہوں تو میں کیوں نہ موٹیویشن اپنے یوٹیوب چینل پر ہی سٹارٹ کروں جسی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ابھی گھر بیٹھے ہوئے اور وہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں پہلی بات تو وہ سی پلس پلس نہیں آگے پھر جاتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ فیل سے آئے ہوتے ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ رٹے والا سسٹم ہے رٹے والے سسٹم سے باہر نکلتے نکلتے بہت ٹائم لگتا ہے جیسے ایک بندہ جو ہے نا جس کو سیگریٹ کا نشہ لگ جائے اسے اگر چھوڑنی پڑ جائے تو اسے چھوڑنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں کسی بھی چیز کا نشہ ہوتے ہیں وہ اسے نشہ لگ جائے تو اسے چھوڑنے میں کم از کم اسے ہفتوں لگ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے رٹا سسٹم تو ہمیں بارہ سال تقریباً تو ہم مطلب کالج تک تو پختہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر اب اسے نکلنا جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ آکے جہاں پہ سمیسٹر سسٹم ہے چھے چھے سبجکٹ آپ نے ایک سمیسٹر میں کور کرنے اور جس میں پروگرامنگ بھی ساتھ آگئی ہے سٹیٹسٹکس بھی ساتھ آگئی ہے ٹھیک ہے انگلیش بھی ساتھ ہی آپ نے کرنی ہے ساتھ ہی آپ نے ڈیٹر سیکچر بھی کرنی ہے ہوب بھی کرنی ہے تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں بہت سائے لوگ تو وہ اس کو سکپ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اسے بھاگنے کے بجائے کیوں نہ ہم ہاں بے شک آپ سی پلس پلس پڑھ چکے ہو اور اگلی سٹیج پہ ہو پھر بھی آپ اس کورس کو اس چیز کو فالو کر سکتے ہو میں انشاءاللہ وہ ٹرکس بتاؤں گا جو تمام لوگوں کے استعمال میں ہوں گے یہ نہیں کہ صرف سی پلس پلس کرنے والے ہی صرف اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی جو بھی انیشیل پروگرامر ہے انیشیل ڈیویلپر ہے انشاءاللہ وہ اس چیز کو فالو کریں میری خود کی بھی پروگرامنگ بالکل زیرو تھی اگر میں آپ کو سی جی بھی بتاؤ تو آپ فسن گے کہ یہ بندہ آج ہمیں لیکچر دے رہے ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی ہے شروع میں انسان کے پاس سکلز نہیں ہوتی ایسی بہت ساری اگرام پس دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ جو میں نے اپنی لائف اپنی تھوڑی سی لائف کے اندر جانا وہ سکھی ہیں اور سمجھی ہیں اچھا چلیں ٹائم ویسٹ کے بغیر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ ایک سی پلس پلس ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کسی بھی لینگویج کا ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سی پلس پلس کے ہی ڈیویلپر بنیں لیکن چونکہ آپ پروگرامنگ فیلڈ میں نئے ہیں تو سب سے میری نظر میں یعنی ایک بندے کو اگر مطلب وہ نیا ان ہوا ہے بی ایس سی ایس کر رہا ہے بی ایس آئی ٹی کر رہا ہے سائنس کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ پروگرامنگ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سی پلس پلس سے حقاظ کریں کیوں؟ کیونکہ اس کا سنٹیکس بہت آسان ہے اس کو یہ بالکل ریل لائف پرابلمز کے بالکل قریب جا کے جوہنا وہ آپ کو سمجھاتی ہے اور اگزامپلز کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اگر آپ میرے لیکچرز دیکھیں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے پوری ایک پلی لسٹ آویلبل ہے سی پلس پلس کے پروگرامز کی وہ بھی رکھی ہوئی ہے وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت آسان لینگویج ہے اور وہی فارمولا جو ریل لائف میں چلتے ہیں ایز ایز وہی فارمولا ہے تو اس میں آپ کو پریکٹس چاہیے کنسسٹنسی چاہیے اور تھوڑا سا صبر چاہیے پیشنس چاہیے پریکٹس کے وہ بھی میں یہ صرف آپ کو موٹیویشن ہی نہیں دوں گا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جونا یہ ہی پہ وائنڈ اپ کر کے نیکس ویڈیو میں آپ کو اس سلایڈ کے اوپر لکھتا ہوں اور اس کو فضر آپ کو اسکلین کرتا ہوں